قید کے دوران کیا کیا ہوا؟ سب سے زیادہ یاد کس کی آئی؟ واپس آ کر کس ایک خاص آدمی کا پوچھا؟ آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عمران ریاض خان کا دھماکے دار کم بیک عمران ریاض خان نے ایک پوڈکاسٹ ریکارڈ کروایا ہے جس کا پرومو سامنے آ گیا ہے پرومو دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض بہت تیزی کے ساتھ ریکاور کر رہے ہیں پرومو میں عمران ریاض کا کہنا تھا کہ جن حالات سے میں گزرا ہوں وہ آسان نہیں تھے انسان کو تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے مجھے جیسے ٹریٹ کیا گیا بلکہ کسی کو بھی ایسے ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جیسے وہ کوئی ملک کا دشمن ہے عمران ریاض نے کہا مجھے سب سے زیادہ یاد اللہ کی آئی جب انسان کسی چیز میں پھنس جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو کبھی یہ وسوسہ آیا کہ میں شاید کبھی واپس نہ جاؤں جس پر عمران ریاض نے کہا جی میرے دل میں یہ بات آتی تھی عمران ریاض نے مزید کہا کہ میں نے واپس آ کر اپنی ٹیم سے صرف ایک آدمی کا پوچھا تھا کہ مجھے رانہ سناؤلہ کا بتاؤ جس پر مجھے بتایا گیا کہ رانہ سناؤلہ نے آپ کے بارے میں لاعلمی رکھی اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بنے عمران ریاض نے مزید یہ بھی کہا کہ آج جو ایک پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ معاملہ اس حد تک گیا ہے اور یہ جس جس کے ساتھ دوسری یا تیسری دفعہ ہونا ہے تب کسی نے بودر بھی نہیں کرنا عمران ریاض نے اپنا موبائل دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کو ٹاکی شاکی مار لی ہے یہ وہ فون ہے جس پر میں اپنے وی لاغ ریکارڈ کرتا تھا میاں علی اشفاق نے عمران ریاض سے کہا کہ میں اگلی بار آپ سے بہت سخت سوال کروں گا جس پر عمران ریاض نے ہستے ہوئے جواب دیا اگلی بار میں تیرے کابو آؤں گا تو سوال کرے گا نا